اسلام علیکم گائز دیس از موظم شاہی ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ایمٹی ایٹ ایٹ الٹرا سمارٹ ووچ کا ریویو کرنے لگوں میں اس کے اوپر میں نے ٹوٹل دو ویڈیوز بنائی ہیں یہ والی ویڈیو میں اس کے فیچرز اور کوالٹی دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پرائیس کے کوڈنگ یہ بیسٹ الٹرا سمارٹ ووچ ہے یا نہیں اور جو سیکنڈ ویڈیو اس کے بعد میں اپلوڈ کرنے والا ہوں ایمٹی ایٹ ایٹ الٹرا کی اس میں دیکھیں گے کہ ایمٹی ایٹ ایٹ الٹرا سمارٹ ووچ کو موبائل کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے اس میں ایپل لوگو کس طرح سے لگانے ہیں اور اس کے جو ووچ فیسیز ہیں وہ کس طرح سے چینج کرنے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کھا لیں سب سے پہلے اس کی بیک سائٹ کی بات کرتے ہیں بیک سائٹ پہ جو سکروو ہیں وہ ریال سکروو ہیں اور ان کے ساتھ ہی سٹرائب کے لیے لوگ دیئے ہوئے ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو میں دکھاؤں گا اس کے علاوہ سائٹ پہ بٹن ہے اس کے دو اور دوسری سائٹ پہ بھی ایک بٹن اور سپیکر ہے سب سے پہلے اس کے سٹرائب سے لگا لیتے ہیں سٹرائب آپ اس کے کسی اور کلر میں بھی لے کے لگا سکتے ہیں جو بوکس میں آتے ہیں وہ تو اورنج ہی موسٹی آتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کلرز میں سٹرائب مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ بھی آپ لے کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ووچ کی بیک سائٹ پہ لوگ دیئے ہوئے ہیں سٹرائب کے لیے جب آپ سٹرائب کو لگائیں گے تو سٹرائب آپ کے لوگ ہو جائیں گے جب آپ نے سٹرائب کو اتارنا ہے تو آپ کو یہ لوگ پریس کرنا پڑے گا اور یہ کافی اچھا فیچر ہے اس میں اور اس کے بعد اس کے ووچ فیسز کی بات کریں تو جسٹ ٹو ووچ فیسز ہیں اس میں آپ مزید بھی لگا سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس میں آپ سلائیڈ ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کو کچھ اپشن وغیرہ شو ہو جائیں گے ان میں برائٹنس کا بھی اپشن ہے وہ بھی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوائپ رائٹ کریں گے ادھر کچھ اپشن آپ کو شو ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ سلائیڈ آپ ادھر سے کریں گے تو ادھر آپ کو سوشل اپلیکیشن کے نوٹفکیشن اور میسجز وغیرہ شو ہوں گے یہ اس کا منیو سٹائل ہے فرسٹ والا یہ سیکنڈ منیو سٹائل ہے اس میں یہ بھی کافی اچھا منیو سٹائل ہے اور یہ تھرڈ والا منیو سٹائل ہے اس میں جو آئیکن ہے انیمیشن ہے وہ کافی اچھی ہے اس کی اور اس کے علاوہ یہ فورت والا منیو سٹائل ہے یہ ہم پہلے بھی کچھ سمارٹ وچز میں دیکھ چکے ہیں سائیڈ والے بٹن سے آپ اسے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں یہ جو سائیڈ پیکراؤن بٹن ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ آپ فیفت والا منیو سٹائل دیکھ لیتے ہیں اس میں ایک لسٹ میں آپ کو سارے فیچرز وغیرہ شو ہوں رہے ہیں مطلب کہ اس میںفائف منیو سٹائل ہیں اور فائف کے فائف منیو سٹائل ایسے ہیں جو فیوریٹ ہیں ہر سمارٹ ہوچ میں ایک اس طرح کا فیوریٹ منیو سٹائل هوتا ہے لیکن اس میں فائف کے فائف فیوریٹ ہے اب فیچرز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے انڈور ایکٹیوٹیز ہے انڈور ایکٹیوٹیز میں آپ کو یہ فٹنس اور ہیلسے رلیٹڈ فیچر مل رہے ہیں اور یہ اس میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ہر فیچر کے ساتھ آپ کو بیکگراؤنڈ پر ایک پچر شو ہو رہی ہے اس کے بعد دیکھیں تو آؤٹڈور سپورٹس کا اپشن ہے آؤٹڈور سپورٹس میں آپ کو فوٹبول بیڈمنٹن باسکٹ بول اس طرح کے کافی سرے سپورٹس آپ کو مل جائیں گے اور بیک سیٹ پہ آپ دیکھیں ہر فیچر کے ساتھ ہر اپشن کے ساتھ آپ کو ایک بیکگراؤنڈ پر پچر شو ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہرٹریٹ کا اپشن ہے ہرٹریٹ آپ اس میں منیٹر کر سکتے ہیں بیک سیٹ پہ اس کے گرین کلر کی سنسر لائٹ ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد ایکٹیوٹی ریکوڈ کا اپشن ہے سلیب منیٹر ہے بریتنگ کا اپشن ہے کول اس میں آپ ڈائل کر سکتے ہیں کول کس طرح سے ڈائل کرنی ہے کیسے ٹین کرنی ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو آگے چل کے میں دکھاؤں گا جب ہم اسے موبائل کے ساتھ پیئر کریں گے اس کے بعد دیکھیں تو کو لوگ کا اپشن ہے کونٹیکٹس وغیرہ اس میں سیو کر سکتے ہیں میوزک کنٹرولر ہے اپنے موبائل کا میوزک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں نوٹیفکیشن وغیرہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے ویدر کا اپشن ہے سٹو ووچ ہے ٹائمر ہے الارم کلوگ فائنڈ می فون کا اپشن ہے سیٹنگ میں دیکھیں تو ہمیں کافی سرے اپشن شو ہو جاتے ہیں میوزک سویچ کا بیڈ سائیڈ لیمپ آلوے زون ڈسپلی بھی ہے اس میں آپ جو ہے وہ سکرین آلوے زون رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ برائٹ سکرین مینز کے رائز ٹو وی کا اپشن ہے اس کے بعد سکرین ٹائم کا اپشن ہے ادھر سے آپ سکرین ٹائم بڑھا سکتے ہیں معص مرات سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں س آنڈ سیٹنگ کا اپشن اس سے آپ ساونڈ کی جو سیٹنگ رائے ہو کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن کے لیے سائلنڈ موڈ پر بھی цвет کے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد وہ آلوہilde زون رکھا ياڈ اپشن功ن آپ کی سیٹنگ görüş تیز نیم جو ہے وہ ووچ کول لکھا ہوئے ڈوائز کا موڈل جو ہے وہ ایم ٹی اٹلٹر ہے اور کافی کچھ لکھا ہوئے یہ اس میں سارے فیچرز تھے فیچرز آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دی ہیں اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اسے ہم نے موبائل کے ساتھ کس طرح سے پیر کرنا ہے ایپل لوگو اس میں کس طرح سے لگانا ہے اور اس میں جو کول ہے وہ کس طرح سے ٹینٹ کرنی ہے اور پرائز کی بات کریں تو پاکستان میں اراؤنڈ سیون تھاؤزنڈ کے قریب اس کی پرائز ہے می بھی آگے چل کے کم ہو جائے یا می بھی بھڑ جائے ڈولر اگر بھڑتا ہے تو پرائز بھڑ جائے گی اور انڈیا میں اس کی جو پرائز ہے وہ آپ پاکستانی جو پی کے آر ہیں سیون تھاؤزنڈ انہیں آپ آئی این آر میں انڈیا روپیز میں کنوائر کر لیں میرے خیال سے دو ہزار کے قریب بنتا ہے دو ہزار تقریبا پرائز ہے انڈیا میں اچھے آپ نے ایڈپٹر کے ساتھ لگانا ہے موبائل چارجر کے ساتھ لگانا ہے اور یہ اس کے فیچرز وغیرہ تھے امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کسی جگہ پہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ بوس میں پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسے اپنے موبائل کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرنے اور کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایپل لوگو کس طرح سے لگانے اور اس کے بعد ووج فیسز وغیرہ آپ نے کیسے چینج کرنے کول سیٹنگ کس طرح سے کنیا یہ سب نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے ابھی میں نہیں آپ کو بتا رہا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لیندھی ہو جائے گی اس کی بیٹری ٹائمنگ آپ کو میں نے نہیں بتائی بیٹری ٹائمنگ جو اس کی ہے وہ موبائل کے ساتھ پیئر کر کے تقریباً دو دن یہ نکالے گی موبائل سے پیئر کیے بغیر تقریباً ایک ویک نکالے گی اور بھائیہ اگر آپ پاکستان کے اندر یہ سمارٹ وز سستے دام میں بھائی کرنا چاہتے ہیں تو شو جی کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں ادھر آپ کو یہ ڈسکاؤنٹی پرائز میں ملے گی اور تھری منس کی آپ کو انسٹولمنٹ بھی ملے گی شو جی سٹور کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ادھر سے جا کے آپ اپنا اوڈر بک کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹا ٹا بائ بائ